بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیکنیکل سعودی انفو میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں میں ہوں ممریسان امید کرتا ہوں دوستو آپ سب پھریت سے ہوں گے جی دوستو جس طرح آپ کو ہیڈ لائن سے نظر آ رہا ہے کہ سعودی عرب میں تکمیل حج کے بعد ایک مرتبہ پھر انٹرنیشنلی عمری کی اجازت دے دی گئی ہے اور جس طرح آپ کو یہ لیٹر نظر آ رہا ہے ہرمین شریفین کی افیشل ٹویٹ پر یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے جس کے تحت انٹرنیشنلی بھی اب بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کو سعودی عرب میں عمرے کے لیے آ سکتے ہیں اس سے پہلے پچھلے ہفتے مقامی افراد کو بھی عمرے کی اجازت دی گئی تھی اور ابھی انٹرنیشنل اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے بدقسمتی سے اس میں پاکستان کے لیے چھوٹے سی مشکل ہے لیٹر میں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان سمید نو ایسے ممالک ہیں جن پر پھل حال سفری پابندی آئید رہے گی اور اس کے تحت وہ پاکستانی عمرہ زائرین جو عمرے کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ ڈاریک نہیں آ سکیں گے کیونکہ ڈاریک فلائٹ نہیں ہوگی تو لہٰذا ان کے لیے پہلے کورنٹائن پیکج لینا ہوگا تو اس حساب سے شاید یہ عمرہ پیکج مہنگا ہو سکتا ہے اور چودہ دن کا ایکسٹر ٹائم بھی لگے گا کیونکہ یہ وائی کی فلائٹ ہوگی ڈاریک فلائٹ آویلیبل نہیں ہے لیکن عمرے کے لیے آپ آ سکتے ہیں وائی آ فلائٹ پر اس کے علاوہ دوستو جو کورڈ نائنٹین کے مسئلہ ہے اس کے تحت باقیدہ ویکسینیشن تھوڑا سا اسی لیٹر کو نیچی دیکھئے تو ویکسین کے بارے میں بھی مکمل وضاحت تھی بیان جاری کیا گیا ہے ریٹن فارم میں اور اس میں کلیر کٹ بتایا گیا ہے کہ وہ چار ویکسین جو پہلے سے سعودی عرب میں اپرویٹ تھیں اس کے دونوں ڈوز یعنی جونسن این جونسن موڈرینہ آسٹرازنگا اور فائزر ان کے دو دو ڈوزز جو ہے وہ مقیم پر ریجسٹریشن ہوگی اوفیشلی اس کا آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے تو آپ لیجیبل ہوں گے لیکن اگر آپ نے چائنہ کی ویکسین لے رکھی ہے تو چائنہ کی ویکسین کے ساتھ آپ کو ایک بوسٹر ویکسین بھی لینا ہوگا وہ بھی اپرویٹ ہونا چاہیے کیونکہ اور بوسٹر ویکسین کیا ہے اس کے بارے میں میں ایک الیدہ سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اسی ویڈیو کی کومنٹ فرس کومنٹ میں میں اس کا لنک دے دوں گا وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا تو یہ اوفیشل ویب سائٹ ہے حرمین شریفین کے جس پر یہ وضاحتی بیان جاری کیا گیا ہے اس وقت پاکستان اور سعودی عرب کی ٹیم کے درمیان اس بات پر مذاکرات ہو رہے ہیں اور امید ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے شاید کچھ حالات نرم کر دی جائیں اور شاید ڈاریک فلائٹ کی اجازت بھی مل جائے شاید نہ بھی ملے اس سلسلے میں کیا ہوگا کیا ہونے جارہا ہم انشاءاللہ اچھے کی امید رکھ رہے ہیں تو دوستو اس سلسلے میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہم انشاءاللہ اسی ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہماری اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے بیل آئیکن کو بٹن ضرور دبائیے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جدید ٹیکنولوجی کے معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکس فور یور واشنگ